ڈاکٹرز کا لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر لوٹتے ہیں تو ڈاکٹر کا خصور کیا ہے آپ گھر کا کوئی سوچھ ٹھیک کرانا ہے کوئی نل ٹھیک کروانا ہے کوئی بھی آپ نے کام کروانا ہے یعنی گاڑی واش کرنی ہے کچھ بھی کرنے ہے تو اس کی عام مزدوری جو ہے پانچ سو سے ہزار پہ ہے اب ایک دفعہ اگر آگے اور وہ بھی نقروں کے ساتھ اور ڈاکٹر جو ہیں آپ یہ علیل اعلان کہہ رہا ہوں اور یہ پوری گارنٹی کے ساتھ کہ کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو ایمیجنسی کی یا جان لیوہ کنڈیشن میں اپنی فیس لیتا ہوں کسی ایمیجنسی کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ روڈ پہ اتر کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں بچاتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس ہمارا پی ایم ڈی سی کا کارڈ ہوتا ہے کہ جس کو دکھا کے ہم اپنی فیس لے سکتے ہیں اس مریض کے جیب سے بھی نکال سکتے ہیں لیکن ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا بلکہ شاید اپنے پاس سے دیکھ کے جاتے ہیں تو اس طرح کے ہاں البتہ کچھ جو امراض ہیں ظاہر ہے اس نے اپنے ڈاکٹری کا جب لوگ آپ شادیاں کر رہے تھے جب چوک چرائے پہ کھڑے ہو کے آپ انجوائے کر رہے تھے یہ ڈاکٹر لڑکے جو لڑکیاں بن رہے ہوتے ہیں یہ کتابوں میں گھسے ہوتے ہیں نہ یہ شادیوں پہ جاتے ہیں نہ فوتکیوں پہ جاتے ہیں نہ ان کا اور کوئی شوک ہوتا ہے نہ کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے اسی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں پھر اس کے بعد جتنے بھی یہ نفی دیس اور ممی ڈیڈی ہوں یہ ہر طرح کے گند میں آپ کئی دفعہ اسپتال میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور وہ اپنے لوائکین کے اپنے پیرنٹس کا وہ پشاب تک نہیں صاف کرتے ہیں لیکن یہی ڈاکٹر وہ سارا کچھ ان کا پشاب بھی صاف کرتے ہیں ان کی ہر گندگی الٹی وغیرہ اسی کے اندر رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ سوتے ہیں سونے کی جگہ ہو یا نہ ہو آپریشنز میں کھڑے رہتے ہیں یہ سائی چیزیں کرتے ہیں پھر پانچ سال پورے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آؤ جواب کرتے ہیں ایک سال پھر ٹریننگ کرتے ہیں پھر سپیشلسٹ بنتے ہیں اور سپیشلسٹ بننے کے بعد یعنی کم از کم آپ کی عمر اسو تیس پینتیس ہو چکی ہوتی ہے اب پینتیس سال کی پچھلی ساری آپ کی جتنی کاوش اور محنت ہے اس کے بعد اگر ایک ایک ایکسپرڈ بن چکا ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے تو اس سے اگر آپ وہ پنہ سو دو ہزار چارج کرتا ہے اپنے مسئلے کی کامل بخار وغیرہ تو کنسلٹنٹ ڈیل نہیں کرتے چھوٹے موٹے مسئلے تو وہ میڈیکل افیسر کے ہوتے ہیں جی پی شیپ کے ہوتے ہیں جنرل پریکٹیشنر وہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سپیسیفک ہوتا ہے جیسے ہم اگر نیورو کے ہیں دماغ کے ریلیٹیڈ ہے تو اس میں زیر ایکسپرٹیز بیلڈ ہوتی ہے اس میں ٹائم اس میں ایفرٹ اس میں محنت اور پھر اس کے علاوہ وہ جو فیس بھی ہوتی ہے اس میں سیونٹی تھرٹی پرسنٹ ہوتا ہے یہ فیفٹی پرسنٹ ہوتا ہے وہ اسپتال کو جاتا ہے جو اس انوائرمنٹ میں آپ بی کرتا ہے تو بیوشی کے چارجز بیوشی دینے والے کے چارجز عملے کے چارجز اسپتال کے چارجز اس میں سرجن کو بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ملتی بہت کم ہوتا ہے اس کی اور بار بار پھر ریسپونسبلیٹی بھی ہے سٹریس بھی ہے گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں اور باتیں بھی سننی پڑتی ہیں سوشل میڈیا کے پھر کمپین بھی چلتی ہیں کہ جی ڈاکٹر تو لوٹ گئے ڈاکٹر تو کسائی بن گئے موسیقی موسیقی